موسیقی 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 میں کوئی اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے سوالے سے کوشش کریں گے جانے کہ بلاخر وجہ کیا ہے شگر مافیا کیوں حکومت کے نرخ کے مطابق چینی فروغ کرنے سے قاصر ہے کیوں مارکٹ میں جس طریقے سے حکومت دعویٰ کرتی ہے ہم نے گزشتہ دنوں بھی دیکھا تھا تین ماہ قبل وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایسا دعویٰ کیا گیا تھا کہ چینی کی قیمت اب اکیاسی روپے مقرر کر دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے رکھا کچھ ہی تین مہینوں بعد جا کر چینی کی قیمتیں اکیانوے روپے کے حساب سے فروغت ہو رہی ہیں اب دکانداروں اور جس طریقے سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی ہم نے رکھا کہ کلو چینی کے لئے کافی طویل قطار عمام کی نظر آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقینی طور پر عوام کو چینی کا حصول انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے پھر جو فروغت کر رہے ہیں دکاندار ان کے لئے بھی انتہائی مشکل ہے کیونکہ حکومتی نرک کے مطابق اگر حکومت اکیانوے روپے فروغت اوسط قیمت اس کی مقرر کر دیتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں ایک سو پانچ روپے فروغت ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ جان حقائق پس پردہ غائق کیا ہمیں ساتھ موجود ہیں پاکستان پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما علی راشد بہت بہت شکریہ تینکیو فور جوائننگ اس کے ساتھ عرفان شیخ صاحب معاف کیجئے گا عرفان شیخ صاحب سینئے تذیہ کار ہمیں ساتھ موجود ہیں کچھ دیمے میں علی راشد صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی رہنماوں سے کوشش کریں کہ رابطہ کیا جائے اور ان سے بھی حقائق جاننے کی کوشش کریں جی عرفان صاحب فرمائیے گا کیا صورتحال ہے یہ ایک پر طب پھر حکومت اس چینی مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے دیکھیں عرفان صاحب چینی کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں یہ تقریباً میں کم از کا مجھے ہوش سمالے ہوئے پچاس سال ہو گئے ہیں تو یہ میں نے دیکھا ہے شروع سے دیکھا ہے آیو فان کی حکومت جب تھی پاکستان میں تو جب بھی چینی کا بوران پیدا ہوتا تھا جس کی میں اس سکول میں پڑھتا تھا تو چینی کی قیمت مطلب ڈیڑ ڈوپیج اس دوانے میں سیر ہوتا تھا کلو نہیں ہوتا تھا تو پچیس پیسے اضافہ ہو گا تو اس کے حکومت کے خلاف مطلب ایک ایجیٹیشن شروع ہو گیا اور وہ حکومت چلی گئی اس کے بعد مطلب مختلف ادوار آتے ہیں تو چینی کیمت حکومت جب بھی کنٹرل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو چینی کبھی اس ریٹ پہ نہیں ملتی جس پہ حکومت کہتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں آج تک جس چیس پہ بھی ہاتھ رکھا ہے چینی ہو آٹا ہو پھل ہو مطلب کوئی چیز بھی ہو وہ حکومت کی ریٹ اسنی ہے نہیں پاکستان میں کہ لوگ اس کی بات کو مانیں اب دیکھیں حکومت میں جو ابھی ریٹ رکھا ہوئے ایٹی نائن روپیز رکھا ہوئے چینی کا لیکن کہیں ایک سو پانچ کہیں ایک سو دس مل رہی ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ حکومت کے ریٹ پہ کیونکہ جب دکاندار خود چیز مہنگی سکتے جیں گے تو وہ حکومت کے ریٹ پہ کیسے بیچ سکتے ہیں جب تک حکومت مطلب اس کے شگر ملواروں کو کنٹرول نہیں کرتی وہاں سے چینی نہیں آتی صحیح طریقے سے اور دوسری سب سے بڑی بات چینی کی شارٹیج کی یہ ہے کہ حکومت اکثر ریپیٹ دیتی ہے ان کو یہ سبسیڈی دیتی ہے تو سبسیڈی کی وجہ سے جو وہ چینی کی جو پروڈکشن ہے پروڈکشن کچھ ہوتی ہے شو وہ کچھ کرتے ہیں ساری سبسیڈی جو ہے نا بجائے وہ کو فائد عوام کو فائدہ ہونے کے چند شگر ماسیہ جو ان کی جیب میں چلی جاتی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف کے دور میں تقریباً بائیس بلین روپے کی سبسیڈی دی گئی تھی اور ابھی بھی کافی دے گئی یہ اس کو مجھے ایکزیکٹ فگر یاد نہیں آرہی لیکن سبسیڈی دی جاری جس میں چند شگر گروپ ہیں سب ان کو مل جاتا ہے اب سبسیڈی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اس کا ریلیس ملنا چاہیے لیکن عوام کو کوئی ریلیس نہیں ملتا اور عوام یہ نا مطلب چینی ہو گیا آٹا ہو گیا اس نصے میں پریشان نہیں رہتے ہیں اچھا آج ہم نے دیکھا کہ پرائیس کنٹرول ایکٹ کے تحت انیس سو ستتر کے تحت ملک میں چینی کی جو خودہ قیمت ہے وہ نواز ہی روپے پچاس پیسے مقرر کر دی گئی اور اس حوالے سے وزارت سنت و پیداوار کا حکم نامے بھی جاری کر دی گئے اور ان کے مطابق پندر نومبر دوہزار اکیس سے اس کا اطلاق ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایٹ کے تحت اتنے آہ نواز ہی روپے پچاس پیسے میں چینی کی فروغ ممکن ہو سکے گی دکاندار کہتے ہیں کہ جب ہمیں چینی سو روپے مل رہی ہے ایک سو دو روپے مل رہی ہے تو ہاؤس اٹ پاسیبل کہ ہم اس کو ایک سو پانچ روپے میں فروغ کرے وہ میں نے پہلے بھی افتیان ہے کہ جب تک دکانداروں کو چینی مطلب اس ریٹ سے جو حکومت ریٹ مقرر کر رہے یہ ریٹیل کا اس سے کم پہ پانچ روپے یا دس روپے کم پر نہیں مل رکھ تو بغیر پرافٹ کے وہ کیسے بیچیں گے آخر ان کے بھی خراجات ہوتے ہیں دکان کا خرچہ ہوتا ہے ملازمین کا ہوتا ہے تو یہ مطلب بیٹھ جاتے ہیں کچھ ہمارے بیوروکریٹ بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک نادر شاہی حکم جاری کر دیتے ہیں کہ جنب آپ نے نواسی روپے پچاس پیسے بیچنی ہے کینی بھئی آپ نواسی روپے وہ کریٹ دے رہے ہیں تو پھر آپ پچاسی یا آسی روپے ان کو دکانداروں کو بھی دیں مہیا کریں ان کو نیل مالکان کو مجبور کریں کہ وہ اس سلیٹ پر چینی پہنچے دکانوں تک اچھا عرفان شخصہ فرمائیے گا حکومت کیوں بالکل ناکام نظر آتی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ہم دیکھنے روز بروز اگر بات کی جائے اشیاء خود انوش کی اگر بات کی جائے آٹھے کی اگر بات کی جائے پیٹرول پرائسز کی اگر بات کی جائے ایلنگ جک کی اگر بات کی جائے بجلی کی نرخ کی روزانہ ایک نیا توفیس عوام کو دے دیا جاتا ہے کیوں حکومت ناکام نظر آتی ہے یہ تو بڑی عوامی دعوے کے ساتھ یہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی ہے فان شخصہ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہماری ابھی پچھلے دو چار سالوں پہ جو بھی حکومت ہے مطلب فرڈکل یہی حکومت نہیں اس سے پہلے پچھلی حکومت بھی مطلب ابھی اٹھاک عظم پہ چل رہی حکومتیں اب یہ جو پیٹرول کریٹ ہر مہینے یا پندرہ دن بعد بڑا دیا جاتا ہے یہ کوئی تک نہیں ہے پہلے جو یہ قیمتیں بڑھائی جاتے تھے سال میں ایک دفعہ جب بجٹ آتا تھا تیس جون کو یہ کم جولائی سے قیمتیں بڑھتی ہیں تیسے لوگ اشار ہو جاتے تھے اور قیمتیں بڑھنے والی قیمتیں بڑھنے والی اور وہ قیمتوں میں اضافہ بھی بڑھ رہے ہیں نام ہوتا تھا لیکن اب تو ہر مہینے خوشخبری مل جاتی کہ پیٹرول بم گرہا جا رہا ہے فلانا بم گرہا جا رہا ہے انلجی کی قیمت بڑھا دی اس کی قیمت بڑھا دی تو ابھی تو مطلب حکومتوں گریٹ تو میرے تو خیال ہے کہ حکومتوں گریٹ ختم ہو گئی ہے حکومت گریٹ ابھی کم از کم آج کل تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے سر بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ آج کے تازہ ترین آدار و شمار کے مطابق جو کہ ادارہ شماریات کی رپورٹ اس وقت میں موجود ہے اس میں چھے روپے اٹھاون پیسے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ گیارہ سو چونتیس روپے کا ہو گیا ہے سر آپ نہیں سمجھتے یہ بہت ہی کوئی انتہائی بلند ترین سطح مہنگائی کی یہ عوام کس طریقے سے مقابلہ کرے گی دیکھیں جی آٹا جو نا سب سے بیسک ورورت جو ہے نا آٹا ہے عوام کی ایک غریب آدمی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی گھر میں اگر آٹے کی بوری ہے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے اب آٹے کی بوری تو چھوڑیں ابھی کوئی پہلے پچاس کیجی کی بوری آتی تھے لوگ وہ خریدتے تھے اب لوگ پانچ پانچ کیلو آٹا خرید رہے ہیں بڑکے بعد جی گھر تو میں نے جی گھر دکان نرخوں سے ایک ایک کلو بھی مانگتے ہیں آٹا سر بنیادی طور پر ناکامی کہاں نظر آتی ہے کیوں حکومت ناکام نظر آ رہی ہے پرائزز کو کنٹرول کرنے میں اور پھر جو سرکاری نرخ مقرر کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد عوام کے لئے اس کا حصول ممکن کیوں نہیں ہو پاتا اس حوالے سے اور پھر مترد ٹیم میں یا اس حوالے سے کوئی ادارے نہیں جو کہ اس کو چیک ان بیلنس کر سکیں ادارے تو ابھی سو رہے ہیں اداروں کو تو کچھ پتے ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے پہلے ایک اضافہ ہوتا تھا بی سی جو ہوتا تھا اس کے پاس اجلاف ہوتا تھا تاجروں کا کسی بھی شہر وہ مقرر کرتے تھے اور اس کے بعد شہر کا گشت کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ کون سا دکاندار اس پرائزززکی پر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جو نہیں کرتے تھے ان کے جرمانے ہوتے تھے بڑے سٹرکٹ مطلب وہ وزٹ ہوتے تھے ان کے آج کل تو ہوتے ہی نہیں ایسا وہ ٹی وی وغیرہ پہ بعض اوقات آ جاتے ہیں وہ ٹی وی کے جو چینل کے جو کچھ اینکر وغیرہ ہیں وہ چھاپیں مروا دیتے ہیں وہ ان کا کوئی اثار اتنا ہوتا ہے نہیں وہ چند ایک مخصول جگاؤں پر ہوتے ہیں اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک نوانی میں چائے کی قیمت مجھے ہوتی ہی تھا جب ہی ہم لوگ کئی تیس رویہ کا چائے پی رہے ہیں کئی چالیس رویہ کا کئی پچاس رویہ کا پی رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو پہلے جو تھا یہ چائے کا نرخ مجھے جتنی کمیشن مقرر کرتا تھا تو ابھی تو مطلب حکومت کی ریڈیٹمی ختم ہو گئی ہے کہ آپ ایک دکان چھوڑ کے دوسری دکان پر جاتے ہیں تو اس میں نرخ دوسرا ہوتا ہے ہوتی ہے وہ خود اس کا تائین کرتے ہیں دیکھیں اٹھاروی ترمیم جینا وہ سیاسی حقوق کے لیے سے تو آپ اسی بات کرتے ہیں چیمتوں کا اس سے تعلق نہیں ہے اٹھاروی ترمیم کا کیونکہ دیکھیں جو جتنی بھی چیزیں ہیں سر ترمیم کا تعلق کیسے نہیں ہے یہاں پر سیاسی جماعتیں باقاعدہ طور پر وابیلہ مچاری ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت میں وہ کہتے ہیں وفاق کی جانب سے مہنگائی کی جاری ہے آپ کہہ رہے ہیں اٹھاروی ترمیم سیاسی ہے یہ تو وہ نہیں دیکھیں اٹھاروی ترمیم تو اس پہ وہ ہی نہیں کرتی ہے اب جتنا بھی یہ ٹیک ہے سیڑ کا فیرے وفاق کے پاک جاتا ہے تو آپ برائی رس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وفاق کی ذمہ داری ہے وفاق جواب دے برکل وفاق کی ضرورت ہے چینی صرف کراچی میں تو مہنگی نہیں لوہر میں بھی مہنگی ہے آپ اگر سن میں اٹھاروی ترمیم کی وجہ سیپرس پارٹی کا آپ پر آئیڈ ہے تو پنجاب میں تو اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں گلگٹ میں اور ابھی تو کشمیر میں بھی تو پی ٹی آئی کا آپ پر آئیڈ ہو گیا ہے جب وہ ان کے میجارٹی ہے پاکستان کے اسی فیصد علاقے پہ ہے مطلب ان کی حکومت ہے تو ان کو پاکی اسی فیصد میں تو ان کو اگر وہ سستائی ہو جائے گی تو اس کا اثر لادمی سن میں بھی پہنچے گا اب دیکھیں نا چینی تقریباً وہی ریٹ یہاں سن میں وہی ریٹ پنجاب میں اس میں اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے سن میں مہنگائی زیادہ ہے لور میں کم ہے تقریباً ہر جگہ یہ آر ہے حتیٰ کہ چھوڑے چھوڑے دیاتوں میں بھی اب پہلے جو سبویاں وغیرہ چھوڑے دیاتوں میں سستی ہوتی ہیں دوسرہ ہوتا تھا اب وہاں بھی وہی ریٹ ہے جو شہروں کا ریٹ ہو گیا سر اس وقت ایک روپے اور چوبیس پیسے فی کلو مزید اس میں اضافہ کر دیئے گئے چینی قیمت میں جس کے بعد ہم دیکھنا ہے کہ ملک میں چینی کی عصد قیمت جو ہے وہ ایک سو پانچ روپے چوبیس پیسے فی کلو مقرر کی گئی ہے لیکن ظاہری بات ہے جب عوام کو اس نرخ پہ نہیں ملنی اس سے زائد فروغت ہونی ہے سر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر یہ شگر ملس مالکان جو ہے اسی چینی کو سٹاک کر کے پھر بعد میں دگنوں دامے بیچنگی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ایک بہران پیدا کیا جا رہا ہے عوام کے لئے اس کا دیکھیں جانب ایک نامکس کا جو ایک اصول ہے سب سے پہلا اصول یہ ہے طلب اور رسط کا جیسے کہہ جائے demand and supply کا تو جب کسی چیز کی supply زیادہ ہو جائے گی تو automatically اس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اب دیکھیں جیسے سبگیاں ہیں اکثر آپ دیکھیں commander سو روپے دو سو روپے کلو تک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو store نہیں کیا جا سکتا تو جیسے اس کی supply زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ چالیس روپے کلو پچیس روپے کلو بھی بگنا شروع ہو جاتا ہے اب ہمارے ملک میں یہ ہے کہ supply کم ہوتی چیزوں کی demand ان کی زیادہ ہے تو جب تک supply نہیں پڑے گی پیداوار نہیں پڑے گی ان کی تو وہ چیزیں مہنگی ہوتی رہیں گی اس کا برائرہ تعلق دیا نا supply سے یہ ہمیں جب تک ہم اپنے ملک میں ذریع پیداوار میں اضافہ نہیں کریں گے تو پاکستان میں بہران رہے گا حکومتے جو کچھ مردی کرتے رہے ہیں اب یہ ایک اصول ہے کہ جتنی زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی اسنا ہی زیادہ آئے گا نا اب جو پیچھے سے گندم اوب نہیں رہی ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی یہ پاکستان میرانا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں کہ اسی فیصد آبادی جو ہے وہ ذرا سے منطلق ہے اور بیچ فیصد آبادی شہری آبادی ہے انٹرسی سے ان کا تعلق ہے یا اور شوموں سے تعلق ہے اب یہ افسوس کی بات ہے کہ جو اسی فیصد آبادی ہے وہ بیچ فیصد آبادی کو نہیں کھیلا سکتی جبکہ امریکہ میں خالی دس پرشنٹ لوگ ذرا سے منطلق ہیں لیکن وہ نہ صرف اپنے ملک کے نائنٹی پرشنٹ کو مہیا کرتے ہیں خوراک اور یہ اشائے خورنج کی چیزیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا سر آپ یہ ریکھیں یہ ریکھیں انفان شیخ صاحب آج ککنگ آئل میں فی کلو چھالیس روپے جو ہے اضافہ کر دیا گیا مختلف برانڈ کے جو ککنگ آئل سے اور اس کے ساتھ چونتیس روپے فی کلو تک جو ہے وہ گھی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے سر تو یہ کس طرف جارے اقدم اتنا زیادہ ہوش روپہ اضافہ مطلب ہم دیکھتے ہیں تمام ترچیزوں میں اضافہ اضافہ اور پھر اگر کمی کی جاتی ہے تو پھر بلکل مختصر تھی ہو جس کے سمرات تمام تک منتقل نہیں کیے جاتے بھئی ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ ککنگ آئل کے اوپر تو یہ بانہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انپورٹ کرتے ہیں آئل اس کے دالر کا ریٹ بڑھ گیا وہ بڑھ گیا اس وجہ سے کر دیتے ہیں لیکن گندم کیا ہے وہ تو ہمارے اپنے ملک میں پیدا ہوتی ہے نا تو آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے سر تو بہران پیدا کر دیا جاتا ہے نا مسلمی اس لیے مہنگا کر دیا جاتا ہے ایسے سٹاک کر لیا جاتا ہے ہم یہی دیکھتے ہیں نا بلکل اسٹاک کر دیا جاتا ہے اب میں نے خود دیکھا اپنی آگوں سے ابھی ایسپورٹ اس کے اوپر ریپیٹ دیتے ہیں ایسپورٹ کرنے کے اوپر چینی کو بھئی آپ کے اپنے ملک میں ضرورت پوری نہیں ہو رہی لوگ ابھی چینی کے لیے پریشان ہیں اور آپ ایسپورٹ کرنے کے چکر میں ایسے بھی انکشافات ہوتے ہیں انفان شیخ صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک میں لیٹس سپوز گرنم کی جو ہے وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ملک کی ضرورت کو پورا کیے بینہ آپ اس کو ایسپورٹ کر دیتے ہیں دیگر ممالک کو سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں ان کا حل کیا ہے بھئی حل دیکھیں نا ایک تو ہمارے ملک میں ہر چیز کو نا سورت ابھی چیز پیدا ہوتی نہیں ہے ہم لوگ ذرہ مبادلہ کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر ہم اس کے اوپر ریبیٹ دیتے ہیں کہ ہم چینی باہر بیجیں گے تم اس کو پانچ روئے ان کو ریبیٹ دیں گے کہ جتنے کلو چینی بیجیں گے ہم ان کو پانچ روئے ریبیٹ دیتے ہیں اچھا وہ ریبیٹ بھی لے لیتے ہیں اور چینی باہر بھی نہیں بیجھتے ہیں باہر سے ڈالر بھی نہیں آتا وہ چینی میں نے خود دیکھی مارکیٹوں میں بکتی بھی ہے ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے بڑا ایک فار ایک سوٹ تو لیکن وہ چینی بک رہی ہوتی ہے یہیں ہم لوگوں کو بک رہی ہوتی ہے تو یہ جو بڑے بڑے مافشات ہیں مطلب جو جن کے بڑے بڑے گودام ہیں ان لوگوں کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا مطلب کوئی سخت سزائی نہیں ہوں گی اب سزائی کیا ہوتی ہیں چین لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کچھ دنوں بعد ان کی زمان سر ملکوں میں ہماری صدفوں موجود ہیں علی راشد صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے رینو ماہیں سر تینکیو بینی مچ فور جوائننگ السلام علیکم علی راشد صاحب فرمائیے گا ایک مطلب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین سال گزر گئے حکومت کی جانب سے مسلسل مہنگائی کو کنٹرول کرنے چینی کی قیمتوں میں نمائے طور پر کہا جارہا تھا کہ کمی کی جائے گی کمی کی جائے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سو روپے سے زائر فروغت ہو رہی ہے اور آج پھر پرائیس کنٹرول ایکٹ انیس سو ستتر کے تحت ملک میں چینی کی جو قیمت ہے وہ ایک مطلب پھر نواسی روپے پچاس پیسے مقرر کر دی گئی ہے اور کہا جارہا ہے کہ پندرہ نومبر سے اس کا بقیدہ طور پر اطلاق ہوگا سر آپ کو لگتا ہے کہ اتنے میں فروغت ہو سکے گی نہیں مجھے نہیں لگتا یہ ہو سکے گا یہ ماضی میں بھی جیسے آپ نے کہا تین سالوں سے کوشش کی جاری ہے اس حکومت سے مگر حکومتی اتحادی حکومت کا جو حصہ رہنے والے ہی لوگ جیسے جہانگیر خان تھرین صاحب ہو گئے اور باقی جو خان صاحب کے خاص دوست ہیں جن کی وجہ سے وہ خفا بھی ہیں کافی اپنی پارٹی سے ازائیسی بات ہے جب ان کا انٹریسٹ ان کے سٹیکس ان چیز میں ہوں گی جو حکومتی یہ حکومت جن کی فائنائنسنگ سے پاور میں آئی ہے اور جن جو یہ جلوس کرواتے رہے ہیں ماضی میں جن کی فائنائنس سے ان کے خلاف تو کوئی ایکشن ہو نہیں سکتا اور ازائیسی بات ہے انہوں نے اپنی انویسمنٹ کیوئے اس حکومت میں تو وہ ریٹرن بھی اپنا انویسمنٹ میں لیں گے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی اس میں عوام کو ریلیف مل سکے گا اور جو چیزیں ہیں ویسے اس طرح ہی چلتی رہیں گے اور یہ صرف شگر نہیں باقی بھی دیگر چیزوں میں آپ دیکھ لیں ہر چیز میں کرائیسس کا اور بھران کا شکار ہے یہ حکومت اور کوئی امید ابھی تک تو مجھے نہیں دیکھتی سر نومبر میں سو روپے تھی چیری اس کے بعد ہم نے دیکھا دسمبر میں وزیراعظم کی جانب سے بقیدہ طور پر ٹویٹ کیا گیا تک تھا گیا کہ کیاسی روپے میں اب چینی فروغ تو رہی ہے اور اس کے بعد پچاسی سے سوا چھ روپے اس سے کچھ اوپر دوبارہ چلی گئی تھی قیمت پھر ہم نے دیکھا کہ کیانوئے روپے بھی فروغ تو رہی تھی صرف تسلسل کیوں برقرار نہیں رہ پاتا اس میں کیوں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے حکومت تو بڑے بلند و بالا دعوے کی ساتھ ایٹی دو سو تیس ارب روپے کا خود شگر ملس مالکان کو فائدہ پہنچا چکی یہ حکومت یہ بالکل وہ دیکھیں یہ حکومت جو دعوے کر چکی ہے وہ اس کا اپوزٹ ہی کرتی ہے اور یو ٹرن لینے میں تو ماہر رہی ہے حکومت تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی امید نہیں آنے والے وقتوں میں بھی اور یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو جو پی ایم صاحب انہوں نے خود کہا تھا ٹویڈ بھی کی دی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ذاتی طور پہ اپنے چیز کو میں مونٹر کروں گا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا کہ پرائسز جو ہیں صحیح قیمت پہ لوگوں کو فروغ ہو چی نہیں مگر افسوس کہ وہ باتی بھی اپنے ڈابوک طرح اس کو بھی پلفل نہیں کر سکے سر تو کیسے اب ظاہر سوالے سے ایک بنیادی طرح پہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ میں نے عرفان شیخ صاحب کی سامنے بھی رکھا تھا یہ فرمائے گا اٹھاروی ترمیم کے بعد کیا اشیاء خردونوش یہ دیگر جتنے بھی نرخ ہیں وہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی اس کے بعد اٹھاروی ترمیم کے دی صوبائی صوبوں کو جو ہے وہ اپنا اختیار ہوتا ہے اس سوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں یہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو صوبوں کے پاس آئی ہیں مگر شگر ہو گئی اور باقی بیدر جو عشیاء ہیں وہ ابھی بھی وفاق کے پاس ہیں اور ان کو ہی دیکھنا ہوتا ہے مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور بہت ہی لیمیٹڈ سکوپ ہے یہاں صوبائی حکومتوں کا جو یہاں چیزیں کر سکیں مگر اگر صوبائی بھی کوئی ذمہ داری ہے تو پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں وفاق میں جو حکومت ہے وہ باقی دو تین صوبوں میں بھی وہاں بھی سوالے سندھ کے حکومت ہے وہاں کیا کام ہو سکا یا کیا وہاں کی انجاز آ سکا کچھ نہیں کر سکے سر یہ بتائے گی کہ ملک میں اگر کسی لیٹ سپوس چینی کی اگر ہمارے ملک میں ضرورت ہے اور اس کے بعد وہ اگر ضرورت سے زیادہ موجود ہوتی تھے اس کے بعد ہم اس کو دیگر ممالک تک جو ہے وہ اس کو برامت کر کے ذرائع مبارلہ کما سکتے تھے ہمارے اپنے ملک کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم پوری کرنی پاتے ہیں اس کے بعد اس کو باہر ممالک کو امپورٹ کر دیا جاتا ہے ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ بھی سمجھتے اس حوالے سے بقائلتوں پر کانون سازی ہونی چاہیے بلکل کانون سازی ہونی چاہیے اور مرحل سے کسی حد تک ہے بھی مگر اس کی دیکھیں اس کو امپلیمنٹ جو کرتی ہے وہ وفاقی حکومت ہی کرتی ہے اور یہ تو شگر میں نہیں آپ ویٹ میں بھی دیکھیں کے ویٹ ٹرائسز بھی آئی وہاں ویٹ ایکسپورٹ ہوا اور پھر یہاں پاکستان میں شورٹیج ہو گئی اور پھر ہمیں امپورٹ کرنا پڑا مہنگی پرائز میں واپس ویٹ اور اس قسم کی ذائع سے بات ہے جہاں پولٹیکل ویل اور ایک پولٹیکل ایکسپورٹ میں نہیں ہوتا ہے ایک حکومت کے پاس چیز چیزوں کیسے ہانل کیا جاتا ہے اور پھر کسی چند مافیاوں کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہوتی تو ذائعی بات ہے پھر عوام کو ریلیس نہیں ملتا پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں بلکل علی راشد صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے رنوما مائی ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ عرفان شیخ صاحب آپ بھی مائی ساتھ موجود ہیں پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے وقتے کا یہاں پر ہم عرفان شیخ صاحب سے اجازت چاہیں گے علی راشد صاحب مائی ساتھ موجود ہوں گے اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئے کے بھی ہمیں رنوما جوائن کرے تاکہ یقینی طور پر ان کو بھی موقع پاسکے اور جان سکے کہ پلاخر کیوں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ بارہا کہتی تھی کہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شگر میلز مالکان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں اور اس کی ایک واضح اور نمائیہ مثال دن بہ دن ہم دیکھنے کے چینی کے نفع میں اضافہ اور پھر سرکاری نفع جو کہ مقرر کر دیے جاتے ہیں اس سے زائد رقم میں اس کی فروخت ہونا یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے اور عوام کی جیبو پر ایک اندازے کے مطابق بہت بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن پرگرم میں لیتنگ چھوٹا سبجیک کہیں مجھے دیکھتے رہیے عوام کے ساتھ جینار 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 جین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں آپ دیکھنے عوام کے ساتھ بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں ایک ہفتے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے تمام طرح اشیاء خرد و نوش سمیت چینی کی قیمت میں ہوں شبہ اضافہ کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے متعدد بار اصداوہ بھی کیا گیا کہ چینی کی قیمتوں میں نمائع طور پر کمی لائی گئے ہم نے دیکھا بھی کہ اس سے قبل بھی وزیراعظم صاحب کی جانب سے تقریباً کوئی آٹھ ماہ قبل بھی جب ممارد رضا صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ چینی میں بارہ روپے کمی کی گئی اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا دوبارہ سے جنر مختص کیے گئے تھے اس کے بعد پھر اس کی قیمتیں بڑھ گئیں اور اب بڑھتی چلی جا رہی اور ادارہ شماریات نے آج بھی ریپورٹ جاری کی ہے جس میں چینی ایک مرتبہ پھر چینی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ہمیں جوائنڈ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رکنے قومی اسمڈی ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ تینکیو ویری مچ ہوں جوائننگ میڈم اس کے ساتھ علی راشد صاحب پاکستان پیپس پارٹی کی رہنمہ بھی ہمیں اسمت موجود ہیں جی ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ فرمائیے گا کیا وجہات ہیں خان صاحب جب برسر اقتدار آئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب برسر اقتدار آ رہی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ کسی مافیا سے بلیک میل نہیں ہوں گے آپ کو نہیں لگتا تین سال ہونے کوئے چینی کیومتوں میں مسلسل میڈم اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ جو مافیا کا راج جب سے ہم آئے ہیں ہم لوگ جو اعلان کرتے ہیں وہ اس کے بیرک کو جو ہیں یہ ہولڈرز آپ میں ہولڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح ہیگر مل مارکان اپنی منمانی پہ اتر آتے ہیں ٹریکنگ سیزن ان کا جو تھا وہ ڈیلے کر دیتے ہیں جیسے ایسے میں فارمرز جو ہیں وہ اس پر بہت زردہ پریشان تھے کیونکہ وارٹر شورٹیج یا اور کچھ اس بجا سے ان کے لینڈ جو میں مسائل ہو رہے تھے تو شوگر گروہرز جو تھے انہوں نے اس پر کبھی ہو گئی تھی اس کے بعد جب وہ جاتے تھے میل مارکان کو تو وہ جو ہیں وہ اپنے پرائز پر ان کو ایکچھل جو ان کی دیو ہوتی ہے وہ انہیں پر روائید کر رہے تھے پھر اس کے بعد میل مارکان کی اپنی منوپلی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ادنی کا ہمیں پرڈکشن ہی تھی جو ہے کسٹ زیادہ پڑھ رہی ہے آگے شکر کی تو ہم نے پھر ایک جو ہے اس کو فکس کیا تھا ریٹ کو سارا ایوریج کسٹ وغیرہ نکال کے اس کو ایٹی فائی پہ جو ہے نا اس کی ہونی چاہیے کیونکہ اس پر پوری دنیا میں مہنگاری ہے آپ جانتے ہیں معیشت جو ہے اس پر پوری دنیا میں جو ہے پرابلم سیل رہے ہیں سپیچلی جب سے کوویڈ آیا ہے پرائی پہ ریٹ فکس کیا تو لیکن اس کے بعد جو ہے ہورڈر اور یہ جو ہے شاپ کیپرز اور بیٹ میں جو ہے میڈل مین نے سر رول پلے کیے کہ ہونڈر سے اوپر چلی جاتی ہے پرائیز میڈم جس طریقے سے آپ فرما رہی ہیں کہ ایٹی ون روپیز اس کے پرائیز مختص کیے گئے تھے لیکن ہم نے ریکھا کہ ایک ماہ بعد ہی اور سے قیمت اس کی اکیانوے روپے پچیس پیسے ہو گئی تھی تو وہ تسلسل برقرار کیوں نہیں رکھ سکے آپ لوگ جی بس یہی کچھ ایسے میں کہہ نہیں کچھ پروڈکشن کی بھی کمی ہو گئی اور ہم نے شروع میں پہلے ان لوگوں نے غلط نکلے ایکسپورٹ کر دی چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا بڑے مہنگے داموں اور سستے داموں پر نکاؤں گی اور جب اب ہم اس کو پھر ایمپورٹ کرنا پڑا ہمیں چونکہ آپ کے دورے حکومت میں شگر میلس مالکان کو دو سو تیس ارب روپے اضافی منافع دیا گیا ہے جو کہ ایکس میل آپ کی جانب سے جس طرح کی یہ قیمت بتائی گئی تھی اور پھر آپ دیکھیں کہ امان کی جیب پر ایک سو بتیس ارب روپے کا جو ہے ڈاکہ ڈالا گیا ہے دیکھیں جی ہم نے اس کے پر پورا کمیشن بٹھا دیا ہے اور ہمارے چاہے سمارے اپنے لوگ شامل ہوں ان کو سب کو ان سے پرنشمنٹ میڈے گی اور ہم سختی سے احساس ہے اس بات کا کہ عوام کو ہم نے مہنگائی سے بچانا ہے اس کے لئے ہم مختلف آلٹرنیٹ کر رہے ہیں کام نے احساس سوشل پروٹیکشن پروگرام شروع کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم راشن کارٹس کا بھی انساء کے انترک پرائمیسٹر جو پورٹی پرسنس زیادہ پاپلیشن ہماری جو لو انسان گروپس ہیں ان کے لئے وہ بھی شروع کر رہے ہیں تاکہ یہ ہم لوگ ان لوگوں پر کسی طرح سے کابو پا لیں اور مہنگائی کے اوپر انشاءاللہ کالا آپ دیکھے گا میڈم کابو کیسے پائیں گے ہم یہی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کابو نہیں پا رہے سو ایک سو روپے سے اوپر پرائزز چلی گئی ہیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دکاندار ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اگر پیچھے سے سو روپے چینی جو ہیں مل لیے تو ہم کیسے اس کو نبیہ روپے میں فروغ کر دیں اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جامع حکمت حملی اپنانی چاہیے آپ لوگوں کو کمیشن بٹھانے سے تو آپ لوگ بری اوزبہ نہیں ہو سکتے نہیں نہیں ہم نے یہ بھی اب ہم نے دھوانے پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں مارکٹ میں جا رہی ہیں اور جو جو شاپ ٹیپرز ہیں ان کی شاپ کو چیل کر رہے ہیں اور ان کو اور تو دو تین اس طرح کے ہم آلٹرنیٹ دے رہے ہیں تاکہ جو شاپ کی پر اپنی منانی کر رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے اریسٹ کیا جائے یا ان کی شاپ تو تیل کیا جائے اور ہم نے اپنے جو پرائز ٹکس کی ہے جو ایکچل پرائز بنتی ہے وہ ہم اس سے بھی کم اپنے سرسدائیز ریٹ پہ یوٹیلٹی سورس میں اور سہولت بزار میں عوام کو پروائید کرنی اچھا علی راشد صاحب بھی ہمیں اس طرح موجود ہیں میں نے سوال کیا تبریہ سے قبل کہ ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہونا جیسے کہ آپ نے خود اس چیز کے انکشاف کیا کہ آپ کی جب حکومت آتی ہے تو کافی ذرہ چینی کو ایکسپورٹ کر دیا گیا اس کے بعد ہمیں انپورٹ کرنا پڑی تو آپ نہیں سمجھتی کہ سوال اسی جامعہ طور پر جو قانون ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے یا اگر قانون سازی ذرا اس میں سٹرک ایمپلیمنٹیشن ہونا چاہیے تاکہ عوام کی جیوب پر تو میڈم اتنا بڑا بڑا ڈاکہ نہ پڑے نا آج بھی پرائیس کنٹرول ایک نائنٹین سیونٹی سیون کے تحت چینی کے نرخ مقرر کر دیے جاتے ہیں نوازی رو پہ پچاس پیسے لیکن فروغ تو اتنے میں نہیں ہونی نا میڈم جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس پر اب تختی سے پرائیس کنٹرول کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بیچ میں معافیات آ جاتے ہیں جو ہمیں ہاری کو کوش آتے ہیں کہ ہماری گورنٹ فیل ہو جائے لیکن ہم نے بھی اس کو انشاءاللہ طلب اچھے طرح اچھے سے اس کو ڈیکل کرنا ہے اور یہ میں نے جتنا بتایا کہ ہم نے اس کو اٹھلیسی سٹورز اور سوگلت بزار نکالے ہیں اور جو فکس ہم نے پرائیس ہے جو میکزمم اس میں میل آنرز کو بھی نقصان نہ ہو اور فارمرز کو بھی تو اس میں ہم نے فیل کر دی ہے اور اس سے زیادہ جو بھی ہمیں مارکٹ میں دیکھتا نظر آئے گا جو بھی شاپ کیپرز ہیں ان کو ہم نے جو ہے نا ان کو کوئی نا کوئی ان کی سزا مقرر کرنی ہے ان کی چاپس کو سل کرنا پڑے چاہے یا ان کو جو ہے وہ کوئی فائنس دینے پڑے تو اس کے لئے ہم کریں تیکھ ہم ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری عوام کی جے پہ ڈاکہ پڑے اس کے لئے مارکٹ ڈاکہ پڑے گا ایک تغمینے کے مطابق جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 132 سرب روپے کا ڈاکہ پڑ گیا اس کا کیا عمام کو کیا ریلیف دیا جائے گا صرف سبسیڈی دینے سے اور پھر جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ کمیشن بھی بٹھا دیا ہے لیکن ہمیں خاطر خواہ طور پر کچھ نظر تو نہیں علی راشد صاحب فرمائیے گا آپ نے ڈاکٹر سیمی بخاری کی گفتگو سنی سر وہ تو کہہ رہے کہ ہم نے کمیشن بھی بٹھا دیا اور اس حوالے سے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم تو بلیک میل نہیں اور اس سر کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ کمیشن بٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز پر کام نہیں کرنا چاہتے تو اس پر کمیشن کمیشن بٹھانے سے اس سے پوچھیں مارچ ابھی دو دو دار دیسیس مارچ میں یہ تیسلا ہوا تھا تو اس کی طرف سے کہ جو جو جہاں پرائیس کنٹرول نہیں ہوگا اور جو انڈسٹری جتنی بھی شگرمن ان چیز میں پرائیس کنٹرول کو پولو نہیں کریں گی ان کا جتنا بھی سٹوک ہے سیس کر لیا جائے گا ابھی لیٹسٹ جو جلائے میں سب چیزیں سامنے آئیں اس میں بہت ساری انڈسٹری اس میں انڈسٹری تھی جو پرائیس کنٹرول اور اسے ایویڈنس نہیں دے سکی کہ جی ہم جو پرائیس گورنن کی طرف سے مقرر ہوئی تھی اس پرائیس ہم بیچ رہے ہیں ایویڈنس نہیں دے سکی تو ان کے ابھی تک سٹوکس کیوں نہیں چیز کیے گئے یہ کمیشن کیونی ایکشن لے رہی کمیشن بٹھانے سے کام پورا ہوتا ہے یا کمیشن کو ایکشن بھی کچھ دکھانا ہوتا ہے جو رونگ دوہ دوتے ہیں ان کے خلاف جب تک ایکشن آپ نہیں لیں گے تو کیسی چیزیں آپ کو میک ایک 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 اینڈسٹری ایک شرمن کو پکڑیں اس کو آپ اس کی خلاف ایکشن لیں باقی سب لوگ سب چیزیں خود صحیح ہو جائیں گی اچھا ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ آپ لوگوں پر الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنوں کو نوازنے آپ کے اپنے لوگ جو کہ حکومت کے اتحادی بھی رہے ہیں اور جو کہ حکومت میں حکومت میں موجود بھی ہیں اس میں ایک بڑا نام جانگیر خان ترین صاحب کو بھی سامنے آتا ہے کہ وہ بھی ان کا بھی سکینڈل میں نام آتا ہے میڈم کمیشن بیٹھا دیا ساری چیزیں ہو گئی ذرا فرمائیں کہ اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے کس طریقے سے کب تک چیزیں منظر عام پر آئیں گی کب ریپورٹ پبلش کی جائے گی دیکھیں جی وہ ریپورٹ میرے خان میں فائنل ان کی ہو گئی تھی یا ہمیں ابھی اس کو انہوں نے فائنی دیا نہیں جیسی وہ آئے گی وہ پبلش کی جائے گی پرائیم نیسر نے کہا ہم نے اس کو سب کو پورے پبلش کرنا تاکہ سب پبلش جان جائے کہ یہ کون انواز ہو اس کو پریشمیٹ بھی ملے گی آپ دیکھئے گیا کہ نیپ کو پوری ازادی ہے جو بھی انواز ہوگا اس کو سزا ہوگی اور انشاءاللہ کیونکہ ہماری جرمیٹ کا میشن ہی یہی تھا ہماری پرائیم نیسر کا کہ کرپشن اکیل اوپر ہماری زیرو ٹولنرنس ہے اگر وہ عوام کے لیے سے پیشہ اپنی جیوہوں میں ڈال رہے ہیں جو بھی مارکیاز ہیں ان کے خلاف میڈم کرپشن آپ لوگ کہتے ہیں کرپشن کنٹرول کیا لیکن آپ یہ دیکھیں مہنگائی کی اس وقت ملک میں جو شرم ہوگی بارہ فیصد سے پر جا چکی ہے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہوگی آپ کی وہ حکومت بہت زیادہ دعوے کے ساتھ برسر اختیدار آئی تھی آپ نہیں سمجھتے آپ تک مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں عوام کو ریلیف دینے میں ایکچولی اس وقت انفلیشن جو ہے وہ ایٹ پرسنٹ تھی اور یہ پیشلی گرمت میں جو اہرم دور میں تو پر بہت زیادہ ملکم عوام تو چلا چلا کے کہتے ہیں چوروں کی حکومت ٹھیک تھی وہ کہتے ہیں جو پیشلی حکومتی تھی وہ ٹھیک تھی اتنی زیادہ مہنگائی کی شرعہ تو اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا آج بارہ فیصد سے اوپر جا چکی ہے اور اس میں کہیں بریک نہیں لگ رہا روزانہ ایک ہفتے میں تین مرتبہ آپ یہ رکھیں آٹے کی قیمت میں آج جو کی تازہ ترین ادارہ شماریات نے ریپورٹ پبلش کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھے روپے اٹھاوند پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ ایک ہزار ایک ہزار ایک سو چونٹیس روپے میں فروغت ہو رہا ہے میڈم ایکچولی دیکھیں نا یہ جو مہنگائی کا پھر ہم کہیں گے آپ کہیں گے پیشلی سمس میں ڈال دائے ہیں تو یہ انفیشن جو فود انفیشن ہم ایکچولی ساری چیزیں ایمپورٹ کرتے تھے ہم میانیفیکٹرنگ ہماری 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 ویٹ پروڈیسنگ ہماری اگرکلچر کنٹری تھی لیکن سب چیزیں انہوں نے ہم نے جو ہے نا انفیشن اس طریقے سے نہیں کر رہے تھے اور ایمپورٹ ہو رہی تھی ہر چیز جس کے لئے سے سارا یہ پرابلم اب ہماری ہماری تین سال میں جو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ فارمرز کو ریلیز دیا جائے میل اونرز کو ریلیز دیا جائے تاکہ یہ پرائیسز کنٹرول ہوں میڈم ان کو ریلیز دیا جائے وام کی جیبورٹ ڈاکر پڑتا رہے نہیں جی جب ان کو ملے گا تو وام میں بھی وہ سائی پرائیسز جائیں گی لیکن بیچ میں جو کرپت اناثر آ جاتے ہیں انوال ہوئے اور جو بڑے بڑے میل اونرز ہیں جس ہی کے پر کمیٹی بن چکی ہے اور ہم نے اس وقت کوشش کر رہے کہ یوٹیلٹی سٹورز ہم نے ڈبل اماؤنٹ اس وقت مارکٹ میں ان کو دے دیا یوٹیلٹی سٹورز کو شگر کا تاکہ جو عوام کو میکزمم سبسیڈائز ریٹ پر ان کو ریلیف مٹ جائے مطبعہ آپ کا بھی کہنا یہ کہ اس میں گزشتہ حکومتوں کا زیادہ قصور ہے وہ قصوروار ہیں جتنی مہنگائی ہوئی ہے علی راشد صاحب چلیں نیریٹیب لے لیتے ہیں علی راشد صاحب موجود ہیں علی راشد صاحب یہ تو آپ لوگوں کو قصور ہے مہنگائی ہوتی چلی جاری ہے چیرے کی قدمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول آپ کی حکومت میں بھی اگر میں غلط نہیں تو ساٹھ روپے کے ستر روپے کے گریب تصر آج ایک سو بیس ہو گیا ہے ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ حکومت قصوروار اس مہنگائی کی جو مہنگائی کا طوفان آج اس ملک میں ہے یہ سب آپ کی سباب دی دی ہے آپ لوگ کی جانب سے یہ توفہ دیا گیا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے میں تیکھیں وہ تو آپ اپنا ماضی کی سیاسی بیان ہے بیان بازی تو چلتی رہی ہے آپ سٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں کہ ماضی کی کیا رہی ہے جو جنرل انفلیشن جا رہی ہے میں ساتھ جو ہماری ذاتی نہیں تھی نواز شریف صاحب کے اس پہ آپ دیکھنے جا کے اس وقت انفلیشن ریٹ 5% پہ تھا اب جا کے انکہ 12-13% پہ آگیا فکر انفلیشن 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 20-21% پہ ہے مطلب کہ سب چیزیں آپ یہ باتے کرنے سے کہ ماضی میں دیکھنے اب دیکھیں حکومت یہ سمجھے کہ وہ اپوزیشن میں نہیں اور ماضی کی حکومت پہ بیان بازی کر کے اگزام کھرانے کے وجہ کچھ کام کر کے دکھائے کچھ عوام کو ریلیو دیکھ دکھائے ہم تو چاہتے کہ کام کریں ہمارا تو اپوزیشن فرض ہے کیا آپ بتائیں آپ نے بھی تک کیا جب سے آپ آئے ہیں ایک سیگمنٹ اپنا دکھا دیں کہ حکومت کچھ دپارٹمنٹ ایک منسٹری جہاں آپ نے پرفارم ترہی بکھایا ہو کہ نہیں کریسی شگر کریسی زندگی میں آج کس سمجھ میں گرمیوں میں کبھی نہیں پہلی دفعہ ان کی حکومت کی آنے پہ بیاس کی لوگ شیڈنگ میں گرمیوں میں آج تک نہیں مطلب کہ ایسا کوئی سیگمنٹ نہیں جہاں یہ بھران کا شکار حکومت اور ابھی تک دینائل میں ہے ایکسپ نہیں کرے کہ ہماری غلطی ہے یہ غلطی معنی نہیں رہے معنی کہ ہم سے نہیں ہو رہا اور پھر اپنی اصلاح کریں اور چینوں کو بیٹری کی طرف لے جائیں کہ عوام کو ریلیز مل سکے اچھا ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ پیٹرول کی باتیں کریں وہ مہنگا آٹے کی باتیں کریں وہ مہنگا چینی کی بات کریں وہ مہنگی سی این جی کا بہران گیس کا بہران بجلی کا بہران بہرانوں کی ایک طبیل فیرست ہے مجھے بتائی یہ تین سال گزر گئے ہیں چوتہ سال بھی چلنے کو ہے یہ بھی گزر جائے گا پھر مہنگے 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 پنزہ روپا یونٹ کے حساب سے گیس کے منصوبے مہنگے مہنگے منصوبے ہمارے ساتھ کنٹریکٹ کر کے رہیں جو جس کو ہم نے ادا کرنے ہی کر لے ہیں اور اس کے لئے سے انہی کی قصور پر ہم اس لئے دارتے ہیں کہ انہوں نے جو کردے ملک کے ملک پہ ڈیفولٹ ہونے جا رہا کر ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے لئے احساس کارڈ شروع کی ہیں اس کے لئے سہت کارڈ جو ہم نے آج پورے پاکستان پھلا رہے ہیں تو ہم نے سیلویس بھی اپنی گرمنٹ ایپلائیز کی دس پسند بڑھائی ہے تاکہ ان پہ بہت کم پڑے اس کے لئے ہم کارڈ کے لئے سہت کے لئے سہولیات ملے چلیں بڑے اچھا شہرے پہ ایک اور پروگرام کریں گے آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن عوام کو مہنگائی سے کب ریلیف ملے گا میڈم آپ کی مکمل طور پر ناکام نظر آتی اور مائکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہم یہی دیکھ رہے دودھ کی قیمت میں سرکاری نرخ کے مطابق فروغتی نہیں ہوتا میڈم کھمپیر چلے بات کر لیتے لن جی کا آپ کی حکومت میں کہا جاتا ہے کہ سب سے مہنگی خریداری کی گئی ہے میں تو یہ پیشلی حکومت کی ہوئی اسے کیونکہ ہم نے مائدے کیونکہ مائدے مائدے کر جائے تھے ان کو ہم نے پورا کرنا ہے مائدے ختم ہوگا ہم اس سب سے پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے ڈیمز بنانے شروع کی انہوں نے کبھی سوچا نہیں کیونکہ ڈیمز میں کسی سال لگ جاتے ہیں اگر وہ بن جاتے تو انہیں سسکی بھی ہم کو ملتی اور اس کے ساتھ ہماری فسلے بھی سہراب ہوتی ہوتی اور ہماری اپنی ڈن شکلات آتی ہیں اور عوام سمجھتی ہے ہمارا پروگرام کوئی دھوکہ نہ سوئے کے نام سے بھی خان شروع کی ہے اور الحمدللہ نے سمجھ ہیلپ لائن نمبر بھی دی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اسے زیادہ ریٹ پہ دے تو آپ فوراً اس کی کمپلینٹ کریں ہمیں ان کی سیل کر دیں دکانے بھی ان کی اور سپلائی وہ بھی بہت کرانی ہے بہت ہمیں ایکشن لے دیں ہمیں کہ عوام ہماری ستاہول پر ہماری سپرائز جو بے قابو وہ عوام برداشت کر رہے پھر لوگ ڈاؤن کی سیچویشن آپ کے سامن میں ہے دن بدن چیزوں کے ہم دیکھنے نرخ بڑھتے چلے جانے اور سب سے بڑی سرپرائز سیچویشن ہوتی ہے سرکاری نرخ کے مطابق کوئی چیز مارکٹ میں فروغ نہیں ہوتی آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے کمیشن بٹھا دیا ہم انکوائری کر رہے لیکن اس کے بعد دار سوٹ لیویل پر ہم کوئی کاروائی نظر نہیں آتی مائلو یہ ہی ہے جو چاہتا نہیں کہ پیٹی آئی گرمنٹ کامیاب ہو یہ پرانی جو انہوں کے بٹھائے سارے ادارے تفاہ کر گئے سارے انہوں پیٹھے ہوئے سب لوگ ہر ادارے پہ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ امران کان کو ناکام کیا جائے لیکن ہم نے بھی انشاءاللہ تاریمی عوام ریلیف دیں گے انشاءاللہ ان کو کئی اس طرح کی تقالیف جلد ازالت ملے گا آخر میں کل 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 کرنا چاہوں گا علی راشد صاحب آپ ریسپونڈ کر دیجئے اس پر کیونکہ تھوڑا بھی وقت رہ گیا پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے بلکل میں ان کی بات کو کہتا ہوں خوش آئین اگر یہ کام کرنا چاہ رہے دیر آئے درست آئے تین سال ہو چکے اب عوام کو بلیز دیر کام تھوڑا کرنے جس الیکشن آنے والے جل برنا پھر جیسے ماضی میں جتنے بائی الیکشن میں ان کو ایک اپسیٹ ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی ہاری ہے اور ویسی ماضی میں آنے والے وقتوں میں بھی تین ہی ہوگا جنرل الیکشن میں اچھی بات ہم تو انتظار کریں کام کریں سرزمین الیکشن میں ہاری ہے لیکن کشمیر میں آپ دیکھ لیں نتائج آپ کے سامنے بھاری ایک سریعت بھی حاصل کی ہے لیکن وہ تو کوئی نئی بات کوئی مگر یہ فیصلہ پیٹی آئی کو کرنا ہے کہ وہ پر فارم کرنا چاہیے یا ایسی سیٹس سکور رکھے گی کہ آنے والے پر وقتوں میں ان کے لئے پر بھلاو مگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کا بھلاو پاکستان کی اوہاں کو ری ملے چاہے پیٹی آئی ہو کوئی بھی کوئی بھی حکومت ہو تو اگر یہ کہیں کہ آپ کی کام کریں گے تو بڑی خوش آئین چیز ہے اور ہم اس کو بیلکم کریں ہیں طور پر بہت جل ریپورٹ بھی جو ہی تحقیقات مکمل کر لی جائیں گی تو اس حوالے سے پبلش کر دی جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کے معاونی خصوصی برائے اعتصاب بھی اس حوالے سے تحقیقات کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ عوام کو بالخصوص ریلیف فرام کیا جائے کیونکہ ادارہ شماریات کے جو عداد و شمار ہمارے سام میں آ رہے ہیں اور ایک ہفتے میں جس طرح سے مہنگائی کی شرحہ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہے یہ یقینی طور پر ایک پریشان کون صورتحال حوالے سے ہم چاہیں گے کہ جامعہ حکمت حملی اپنا ہی جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف فرام کیا جا سکے کیونکہ پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالمی بابا کی ویرس ملک شدید مشکلات سے دو چار ہے اور جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی عدار و شمار میں اضافہ یہ یقینی طور پر عمام کیلے پریشان کونے امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں سوالے سے پر نمائے طور پر کنٹرول کیا جائے گا جبکہ جس طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں کہ پریشان کنٹرول ایکٹ انیس سو ستتر کے تحت باقاعدہ طور پر جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ چینی کی قیمت نواز ہی روپے پچاس پیسے مقرر کر دی گئی جس کا اطلاق پندر نومبر سے ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ وزارت سنت و پہنوار کی جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا اس پر عمل درامات ہوگا اور عمام کو نمائیت اور پر علی فرام کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختیام پذیر ہوتا ہے مجھے دیجئے جزد آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لکھے گا دیکھتے رہیے سٹار نیوز